نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا خاص پیشکش میں تو نگم کی منمانی مزدوروں کی چھت چھینی جہاں گروگرام کے گوال پہاڑی علاقے میں پرشاسن نے پیلا پنجا چلا کر مزدوروں کے کوارٹروں کو دھراشائی کر دی مزدوروں کا آروپ ہے کہ وہ کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے لیکن پرشاسن نے انہیں سامان نکالنے تک کبھی سمیں نہیں دیا ان کا خانے پینے کا سامان تک برباد ہو گیا وہیں زمین مالک کا کہنا ہے کہ زمین کو ٹاؤن کنٹری پلاننگ سے پرمیشن ملی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مزدوروں کی کوارٹروں کو دھراشائی کر دیا گیا گیا گرا دیا گیا اوہید نرمان پر پردیش بھر میں لگاتار بولڈوزر چلایا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی اوہید نرمان کا کاریچواری ہے یہ تصویریں گروگرام کے گوال پہاڑی کی لاکے کی ہیں جہاں گروگرام پرشاسن نے پیلا پنجا چلا کر مزدوروں کے کوارٹروں کو دھراشائی کر دیا مزدوروں نے گروگرام پرشاسن پر گمہیر آروپ لگائے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن پرشاسن نے انہیں سامان نکالنے تک کبھی سمیں نہیں دیا ان کا کھانے پینے تک کا سامان برباد ہو گیا ہے یہاں پر قریب پچاس کوارٹر بنائے گئے تھے مزدوروں کے ساتھ جمین کے مالک نے بھی گروگرام نگر نگم پر گمہیر آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لائسنس کالونی ہے یہاں پر ٹیمپریری لیبر الوٹمنٹ تھا جو کالونی کی ڈبلپمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا اس زمین کا ٹاؤن کانٹری پلاننگ سے پرمیشن ملا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مزدوروں کی کوارٹروں کو دھراشاہی کر دیا گیا یہ لائسنس کالونی ہے اس پر ٹیمپریری لیبر الوٹمنٹ تھا کالونی کی ڈبلپمنٹ کے لیے بنایا تھا یہ جو جبین جہاں بنی ہوئی تو یہ بھی لائسنس کا پارٹ ہے اور یہ ٹاؤن کانٹری پلاننگ سے ہمیں اس کا پرمیشن مل رکھتا ہے جب ہمیں ایک سوچنا ملے کہ ایسے ہی کوئی ٹیم آئی ہے تو ہم موقع پر پہنچے انہیں جو بھی جے ہی تھے اور مہبو والی جے ہی تھے اور کھنجوک سرمہ ایسٹیو تھے ان کو سمجھنانی کو سکی کہ اس کے لائسنس کالونی ہے اس کا پرمیشن ڈیکٹر ٹاؤن کانٹری پلاننگ سے مل کرتا ہے اب ہمارے کھا جاتے ہیں کہ کوئی بھی یہ illegal نہیں ہے یہ temporary labor retirement ہے کالونی کے ڈبلپمنٹ کے ساتھ ہی یہ بھی ختم ہو نہیں ہے اور ہمیں کوئی نوٹیس بھی سرم نہیں کیا گیا پرشاہستان کی مانے تو مزدوروں کے لیے بنایا گئی گوارٹرو کو سیفٹی نورمز کے اکورڈنگ نہیں بنایا گیا تھا جس کے چلتے یہ کاریوائی کی گئی وہیں جمین مالک کا کہنا ہے کہ ڈاؤن کانٹری پلاننگ سے پرمیشن ہونے کے بعد بھی کاریوائی کی گئی جسی کو لے کر جمین کے مالک نے ادھکاری کے خلاف سمبندت ادھکاری سے کاریوائی کی مانگ کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نگر نگم کے ادھکاری کے خلاف کوئی کاریوائی ہو پاتی ہے یا پھر نہیں گروہ ریپورٹ ہریانہ کی illegal construction پر گروگرام پرساسن لگاتار بولڈوزر چلا کہیں بھی جلے میں illegal construction کی بات ہوتی ہے وہاں بولڈوزر چلتا ہے ایسے ہی ایک سوچنا ہمیں ملی تھی کہ ایک گروگرام کا گولف گروگرام کا فریدہ باد روڈ ہے گروگرام فریدہ باد اور آپ کو دکھاؤں گا سرک کہ یہ گوال پہاڑی چوکی سامنے ہے اس کے ٹھیک بغل میں یہ ہے ایک جھوکی ٹائپ کا یہاں بنا ہوا تھا کچھ مکان بنے ہوئے تھے اور جس کو پرشاسن نے illegal کہتے ہوئے توڑ دیا تھا آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے جو توڑ پھور کی کاروائی آج کل جلہ پرشاسن نگر نگم کر رہا ہے وہ بلکل جمیندوز کیا جا رہا ہے اور یہاں بھی آپ جتنے بھی ہیٹ کے ٹکڑے اور ایک پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح سے نگر نگم نے کاروائی کی ہے لیکن جو illegal construction یا جس میں کہیں کوئی کھامیاں ہیں اس پر کاروائی آمومن نگر نگم کر رہا ہے لیکن یہاں دیکھئے یہاں جو کاروائی کیا ہے انہوں نے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے کب سے آپ لوگ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا سرکمار کہاں رہتے ہو یہاں رہتے ہیں ہم لوگ آج یہاں تور گئے کل تورہ ہے سر کل تورہ ہے کیا کہکے تور گئے کچھ نے ہم لوگ لنجھ کرنے ادھر گئے ادھر چالو کر دیا تورنا سامان سو اندر رہ گیا اوپے بھی تھا اوپے بھی موائل پڑ گیا میرا بارہ آجر کا اچھا ٹائم نے دیا سامان نکالنے کے لیے کوئی سوٹ ٹائم نے دیا آئی کوئی ٹائم کوئی ٹائم ڈھوڑنے نے دہ رہا ہاں 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 تو یہ جو سامانے یہ جو دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کمڑے بنے ہیں اس کی بھی ہائٹ تر ہی تھی تو اوپڑ اس کو نہیں تو رہا ہے ادھر گئے نہیں بس یہاں سے توڑنا شروع کیا سیدھا سی وہاں سے جا کے وہاں سے پھر نکال کے ہو اچھا ان کا پولیس والے ان کا مار بھی جاتا اس کو مار رہا تھا اندر کھانے کے لیے برا سمال ہمارے سمال ہمارے کھانے کے سامان ساری برواد ہوگی سونے کے سامان ساری برواد ہوگی برطر دوڑ گے اسی کے پرس میں پیسے تھے وہ برواد ہوگی کس طرح کی کاروائی ہاں ہوئی یہ جو سر تیمپوری لیور اٹھمنٹ یہ لائسنس کولنی یہ لائسنس کولنی ہے اس پر تیمپوری لیور اٹھمنٹ بناتا کالنی کی ڈبلپمنٹ کیلئے بنایا گیا یہ جو جبین جہاں بنی یہ بھی لائسنس کا پارٹ ہے یہ لائسنس کا پارٹ ہے اور یہ تاون کنٹی پرانلنگ سے ہمیں اس کا پرمیشن مل رکھتا ہے یہ ہم نے جب ہمیں ایک سوچنا ملے کہ ایسی کوئی ٹیم آئی ہے تو ہم موقع پر پہنچے انہیں جو بھی جے ہی تھے اور محبوبالی جے ہی تھے اور کنجوک سرما اسٹیو تھے ان کو سمجھانی کو اس کے لائسنس کولنی اس کا پرمیشن ڈیریکٹر ڈالنگ کنٹی پرانلنگ سے بھی کنٹی پرانلنگ سے ہماری کھا جاتے کوئی بھی یہ ٹیلیگل نہیں ہے یہ ٹیمپوری لیور کالنی کے دولپنٹ کے ساتھ یہ بھی ختم ہو نہیں اور ہمیں کوئی نوٹیس بھی سرم نہیں کیا گیا ابھی ابھی میری بات ہوئی اس ڈیو جو یہاں آئے تکارلوائی میں ان کا دیکھ سکتے کہ ہوا چاروں دور سے کھلا ہے جہاں پہ لیور ایٹمن بننے اور ہر طرح نور کو فالو کر بنایا سب سے حیرانی بات دکھا رہے تھے لیٹر جو نے لکھوایا ہے صاف لکھائے کہ یہ لیگل نہیں ہے یعنی لیگل نہیں ہے تو پھر اسے چلے گے پھر وہ شام میں وہاں پہ آئے تو انہوں نے بلا آپ لکھ دو کہ اس کو systematic way میں لکھ 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 جیسے آپ advise کیا مانتے اس پہ ڈی ڈی پہ ڈی 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 ان کے بچے بھی اندر تھے جب انہیں سب سے بہتا رہے تھے کہ ان کو ٹائم نہیں دیا گیا نہ سمان نکالنے کا ٹائم دیا گیا نہ بچوں کو ہٹانے کا ٹائم دیا گیا انفیکٹ میں نے بولا بھی کہ سر آپ ہاپنے اگر ٹائم دے تو اگر آپ جو بول لوگ اگر غلط ہے تو ان کو کر لیں گے اور آرڈر میں کرتے ہیں سب کو بول گا ڈالتے لیکن انہوں نے ایک بھی سنی نہیں گا نہ ہی پیپر دیکھنے کی تیار ہوئے تو اب کیا ان پر کوئی کارروائی کریں گی ہم کمپلین کریں گی بلکل ہم کمپلین ہوئی چریں گے ان کی کمپلین کریں گی ہم نے آپ کو یہاں گراؤنڈ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے زمین دوز حالانکہ جب جو ڈیو کارروائی ڈیوٹی مجھ سٹیٹ بن کر آئے تھے ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا صاف کہنا تھا کہ یہاں جو ورکر رہتے ہیں جن کے لیے کمڑا بنایا گیا ہے ان کے لیے سویدھائیں نہیں تھیں جبکہ پہلے جو بھاؤنہ سے یا پھر کسی دوسری رنجیشن یا کارروائی کی گئی ہے کہ پوری طرح سے جمین دوز کیا گیا ہے پھر حال جو اس کے اونر ہیں وہ لوگ اس ادھیکاری کے خلاف کارروائی کی پلان کر رہے ہیں اور نشیط طور پر بڑے ادھیکاریوں سے مل کر ان کی شکایت کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال کی لاکھوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کھڑے گا کیمروان بینے کے ساتھ سوشیل سنگھ ہریانہ نیوز تو نگم کی منمانی مزدوروں کے چھت چھینی جی ہاں اس گھٹنا کے بعد یہ صاف طور پر صد ہو گیا ہے کہ پستا تو مزدور ہی ہے مرتا تو مزدور ہی ہے اور یہ گھٹنا اس بات تو خود با خود بیان کر رہی ہے آپ کو بتا دیں اس مسئلے پر زیادہ باتچیت کے لیے اور جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو بتانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤن زیرو سے ہمارے سموازاتہ اس خبر کو کور کر رہے ہیں سوشیل سنگھ ہمارے سا جڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نامنیت بھی ہمارے سا جڑ گئے ہیں جو کی پیڑی تھے سوشیل سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے اس خبر کو لے کر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہے کیا کوئی اپ ڈیٹ ہے دیکھئے پرسو یہاں کاروائی کی گئی تھی نگر نگم گروگرام دوارہ وہاں پر اور اس کے بعد کل ہم نے جب بات کر کل ہم موقع پر پہنچے تھے ہم نے لوگوں سے بات کیا وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کی آخر وجہ کیا تھا کیوں یہاں کاروائی کی گئی ہے چونکہ پرسوم درشتیا جو دکھ رہا ہے سامنے یا موقع پر جو دکھ رہا ہے اس کے مطابق یہاں کاروائی میں کی گئی ہے چونکہ ڈیوٹی مجیسٹیٹ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جس طرح سے وہ توڑ پھور کی کاروائی کرتے ہیں اور کاغج بھی نہیں جیتے ایک لائسنس کا لونی ہے یہ اور وہاں پہ آخرٹی ہے ان کو بنانے کا رکھنے کا وہ اس وقت توڑ دیتے ہیں ان کی ایک بھی نہیں سنتے اور بعد میں وہ جب بات چیت ہوتی ہے جب انہیں کاغج دکھایا جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان کے لئے سیفٹی نوم نہیں تھے انہیں ہوادار کمرے نہیں تھے جبکہ آمون جب لیورٹ وارٹرز ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں انہیں ایک چھوٹا چھت مہیاں کرایا جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں دیوڑات دوسری جو سب سے بڑی بات اور حیرانی کی بات یہ ہے جس وقت کاروائی ہوئی کسی بھی آمون کاروائی سے پہلے وہاں نوٹیس پر وکی جاتی ہے اور اس سے پہلے ان کو سمیہ بھی آجاتا ہے کہ جو بھی قیمتی سمان اندر ہے اسے وہ باہر نکال لیں کسی جانمال کی چھتی نہ ہو نقصان نہ ہو اس کی بھی دیکھ ریک کی جاتی ہے لیکن یہاں جو کاروائی جو لوگ وہاں بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ کاروائی ویسے کی گئی ہے کہ جیسے غنجشن ہو وہاں پہنچتے ہیں بینا ڈیوٹی مجلسٹیٹ صاحب تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوید کالونی ہے یا وید ہے یا جھوکی جھوپڑی ہے یا پھر لیوروں کے کوارٹر ہے وہ تو بلکل جیسے اکتانہ شاہی روئیہ ہوتا ہے تالیوانی روئیہ ہوتا ہے کہ پہنچے اوید بنا ہوئے اسے توڑ دو بلکل سیم کاروائی وہاں دیکھنے کو ملی ہے جی سوشیل آپ کے پاس لوٹیں گے چونکہ ہمارے ساتھ نبنیت جھوڑے ہیں جو کی پیڑیت ہیں نبنیت آپ سے جاننا چاہیں گے آپ سے پورا یہ تفصیلات سے سمجھنا چاہیں گے کہ گھٹنا کرم کیا ہوا تھا کتنے بجے ادھیکاری پہنچے تھے اور کس طرح کا ان کا رویہ دیکھنے کو مل رہا تھا مجھے 24 اسکمبر 2021 کی بات ہے پر کو کنج جی ان میں یکم کی ٹیم ہمارے موکے پہنچی وہاں سے ہمیں سائٹ انچار کا پہنچ ہے کہ نگم کی ٹیم یہاں حلی پہنچے کے لئے آئے گئے ہم نے بولا ہے کہ مل رہا ہے لائسینس کاللی یا ہماری بات کو بات کرنے کو بالکل تیار ہوئے نئی ہوئے پہنچے میں نے پھر سائٹ انچار دولا ہے اب ان کو بولو پیپر کے لئے لائسن کالنی کا پارٹ ہے جو لیور اٹمنٹ ہے یہ تیمپوری لیور اٹمنٹ ہے جو کی کالنی کی ڈبلپمنٹ کے لیے آئے ہوئے لیور ہیں اور کالنی کی ڈبلپمنٹ کے ساتھ ہی یہ لیور اٹمنٹ تیمپوری خدم ہو جانی ہے یہ ٹوٹنی ہے اب وہ بات کو بھی نہ سنے وہ اپنے انہوں نے کاروائی جاری رکھی کاروائی سٹارٹ کر دی پھر میں موقع پہ پہنچا تو دیکھا وہاں جو دیگرن کی ٹیم تھی جن کو سنجوک سنمہ ایڈیو لیڈ کر رہے تھے جی انہوں نے ان سے ملنے کی بات کی پیپر دکھانے کی کئی انہیں بولا ٹائم دے دو کہ کچھ جو کچھ گلت ہے تو اسے صحیح بھی کر لیں گے ہمیں نوٹیس نہیں ملا ہے نوٹیس کبھی ہمیں نوٹیس ملا ہوتا تو ہم اس کا جواب دیتے آپ کو پیپر دکھاتے ابھی بھی ہے ابھی بھی یہ آپ اس کو سسٹیمیٹک کر لو یہاں پہ ہوا پانی نہیں تھا نامس نیسے اس کو نامس کے قرنگ کرلو سسٹیمیٹک کرلو تو سسٹیمیٹک کرنے کے لئے ڈیمولیشن ضروری نہیں اگر یہ سسٹیمیٹک نہیں تھا تو اس کے لئے ڈیمولیشن ضرورت نہیں ہے دوسرا لائسنس کالنی ہے ٹاؤن کنٹری پلانی سے لائسنس ملا ہوا ٹیمپوری ایکمنٹ ہے کالنی کی ڈبلپمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھو گئے آج کے دن میں ابھی بھی ہمارے بغل میں جو کامرشل ایکٹیوٹی چل لیے جو نیگم کے دائرے میں آتی ہے ان کے کوئی تاروائی نہیں کی گئی جو کہ بلکل دس میٹر پر ہماری سائٹ سے لگتی ہے جہاں پہ کاروائی بلکل ایڈرائنگ ہے وہ کامرشل ایکٹیوٹی جہاں چل لیے کارروائی رنجشن طریقے سے کی گئی ہے بھرت منشا کے تحت کی گئی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے یہ رنجشن لگ رہی کارروائی کے بعد آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اور جو بھی قدم ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو نیائے مل پائے گا جو کوارٹر کو دھست کیا گیا ہے درشائی کیا گیا ہے اس کی بھرپائی ہو پائے گی ہم سینئر آفیسر سے ملیں گے کب ان کے کلاف کمپلین کریں گے ہمارے کلاف جو بینہ نوٹس کے بینہ کسی کے بعد میں انہوں نے بولا ہے کہ سی اینڈو کمپلین کی بھی ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کمپلین بھی تھی تو جن کے کلاف کمپلین ان سے بھی ان کا ورزن لیا جاتا ہے ہم سے نہ ہوئی کچھ پوچھا گیا نہ ہی کوئی نوٹس طرف ہے نہ ہی کسی کمپلین کی ہمیں کے لیے ہمیں رسپونس ہمائی لی گئی بینہ کوئی نوٹس بینہ کسی کمپلین کے رسپونس کے بینہ ہماری سائٹ پہ کاروی گئی اور یہ جو سائٹ تھی جہاں پہ یہ ڈبلپمنٹ کے لیے ہیں وہ لائسنس کالنی کا پارٹ ہے جو کی کالنی کے ڈبلپمنٹ کے لیے لیور سے ان کے لیے بنی ہوئی دی جی اور نمنی کی پرشاسن کی طرف سے ترک دیا جا رہا تھا نمنیت کی وہاں پر ونٹیلیشن کی کوئی بیوستہ نہیں تھی وہاں پر جو سیفٹی نومس ہوتے ہیں ان کا پالا نہیں کیا جا رہا تھا اس بات کو آپ کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیں گے کیا بات اس پر اپنی رکھنا چاہیں گے جو لیور ہٹمنٹ پہ وہ چاروں طرف سے کھلے تھے جی اس لئے ہوا کے لیے کوئی بھی اگر آپ آن سائٹ بھی دیکھیں نہیں جا کے تو جو ہٹمنٹ جہاں بنیتے ہیں وہ ایڈیا کھلا ہوا ہے کہیں سے وہ ایڈیا انکروز تھا نہیں ہے بندتا نہیں ہے جسے کہ ایئر ترکولیشن میں کوئی پراللم ہو ویسی کوئی بات دیکھتی بھی نہیں تھی موقع پر نہ ہے وہاں پہ اور نومس سارے فولو کیے گئے تھے جی مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نومس سارے فولو کیے گئے تھے جبکہ پرشاسن کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سیفٹی نومس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا نمنیت آپ کے پاس سلوٹنگیں سیفٹی نومس کے لیے ڈیمولیشن ضروری نہیں ہے مطلب آپ کو بہتر کیا جا سکتا تھا یا پھر نوٹیس بھی آ جا سکتا تھا بلکہ ڈیمولیشن کی ضروری نہیں ہوتی ہے جی تو ہمارے ساتھ سوشیل بھی جڑے ہوئے سوشیل آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے سب سے بڑا سوال یہاں پر یہی ہے کہ بینا کسی نوٹیس کے بینا کوئی یہ بات سمجھے اور بینا کسی کاغذات کے دیکھے یہاں پر ڈیمولیشن کی کارنبائی کی گئی دھوست کر دیا گیا یہ بات کو سمجھے بغیر کہ یہ پوری طرح سے الیگل ہے ٹاؤن کنٹری پلاننگ کے تحت پرمیشن ملی ہوئے اس کے باوجود بھی ان پچاس سکوارٹروں کو بینا کسی بات کو سمجھے دھوست کر دیا گیا بینا کسی بات کو سمجھے دھرشائی کر دیا گیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کئی سوال ایسے ہیں اور جو ادھیکاریوں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے اس شکایت کے ادھار پر ڈیمولیس کیا ہے جبکہ عامومن جب ڈیمولیشن کی کاروائی ہوتی ہے جو ایک کہتا ہے اس کے مطابق سب کو سمجھ دیا جاتا ہے جب بھی کوئی شکایت آتی ہے تو اس میں نوٹیس دیا جاتے ہیں اس شخص کو بھی بتایا جاتا ہے اور چلیے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ جو کاروائی نیگم نے کیا ہے وہ اپنے ستر سے کاروائی پر اپنے اپنے ایک بڑے سوال کھلے ہو رہے ہیں کہ یہ کاروائی کس آدھار پر کی گئی ہے جب صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیپٹی نومز کا پالن کیا گیا ہے وینٹیلیشن کی ویبستہ ہے اور جو بھی نومز کا پالن کیا جانا چاہیے وہ سب ہو رہا تھا تو دھوست کی کاروائی کیوں کی گئی ویبستہ کو بہتر کیا جا سکتا تھا ایک نوٹیس کے بعد سوشل آپ کو بہت بہت شکریہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور آپ لگاتار اس مسئلے کو کور کر رہے ہیں نبنید ہمارے سا جلو ہیں پیڑی تھے جو کی نبنید آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مسئلے پر آپ کو کوئی نیای مل پائے گا انصاف مل پائے گا یا پھر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ پردیش میں کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے دھوست کیا گیا بینا نوٹیس کے اور یہ بینا بات کے سمجھے کہ یہاں پر پوری طرح سے وید کارو نی تھی وید کوارٹرز تھے اس کے باوجود بھی دھوست کیا گیا روٹین میں تو اس طرح کی کاروائی سے پہلے نوٹیس دیا جاتا ہے جو کاروائی ہوتی ہے اس طرح کی ڈیمولیشن میں پروپر نوٹیس دیا جاتا ہے اگر کوئی کمپلین بھی ہے تو اس کے لیے رسپونس لیا جاتا ہے جن کے اخلاب کمپلین ہو یہ تو یہاں پر کوئی بھی نوٹیس کوئی بھی کمپلین کی کوئی بھی ہمارا رسپونس نہیں لیا گیا بینا ہمیں ہمارا ورزن سنے بھی نا کاروائی کی گئی موقع پہ بھی ہم نے جا کے اپنا ورزن لینے کی اور ٹائم کی بات کی گھنٹے میں تو دن میں نہیں دے گھنٹے کا ٹائم دے وہ بھی دیا نہیں گئے نہ ہی ہمارے پیپر کو دیکھنے کیلئے کوئی بھی جنس کی گئی صرف کاروائی کر دی گئی سارے مکان توڑ دی گئی اس لئے کنی نے کہی ہے دیکھتا ہے کہ یہ جو کاروائی کی گئی کسی اور منصر دکھی گئی نورید ٹھیک میں آپ کے پاس لٹوں گا چونکہ اس مسئلے پر باتچیت کرنا بہت ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ ستیب رت شاستری ہمارے سے جڑ گئے ہیں ستیب رت شاستری جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت اہرانہ نیوز پر ستیب رت شاستری جی یہاں پر مسئلہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ ٹاؤن کنٹری پلاننگ کے تحت پرمیشن ملی ہوئی تھی پچاس کوارٹر مہا پر بنے ہوئے تھے ساری چیز وید تھی کاغذ تھے کاغذ دکھائے گئے نگر نگم کے ادھیکاریوں کو لیکن نگر نگم کے ادھیکاریوں نے کاغذ بینا دیکھے ہوئے بینا کسی نوٹیس کے بینا کسی سوچنا کے ان پچاس کوارٹروں کو بینا سمجھے ان کی بات کو دھوست کر دیا گیا مطلب کہ ان کے آشیانوں پر ہتھوڑا چلا دیا گیا اور اب لگتار یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ انہیں ادھیکاریوں پر کارروائی ہونے چاہیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہونے کے ناتے آپ اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بات کاغذ وید ہے یا عوید ہے یہ جانس کا ویشہ ہے اور جانس کے بعد یدی کارروائی عوید ہوئی اور مکان وید تھے تو نسچی طرح سے ان ادھیکاریوں پر کارروائی ہوگی جس نے اس کو انجام دیا ہے لیکن یدی یہ سب عوید کارلونیا کلک کے جو سسٹم چلا ہوا ہے اس لئے انہیں سالوں سے اسی کے ساتھ یدی عوید نرمان ہے تو پھر اس کو نوٹس دینا میں نوٹس دینا نوٹس کا قائدہ بنتا ہے کہ ایک بات نوٹس دینا چاہیے وہ سکتا ہے نوٹس دیا ہو آج پارٹی منع کر رہی ہوں کہ نوٹس ہمیں نہیں ملا لیکن پھر بھی یدی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وید کارلیات ہے پرمیسن ہے وقان بنانے کا ہمارے پاس جو ایک تیہ صدہ پارمولا ہے اس کے تیہ ہم نے منجوری لے کر یہ کیا ہے اور اس کے بہوجود یدی ارتاسم نے یہ کارروائی کی ہے تو میں آپ کے چینل کے مارکنم سے ارشت کرنا چاہوں گا اور اس بات کے جمعیواری کے ساتھ کہ دوسیا دیکاریوں کے خلاف لیکن اول کارروائی ہوگی بل جی ہر جگ ہر جا کھر جا کے لیے بھی ان کو جمعیوار پھیرائے جائے گا جی ستیورت شاستری جی آپ کا بہت بہت شکریہ پکش رکھنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے اور یہ بھروسہ دلانے کے لیے اگر کچھ غلط ہوا ہے تو دوشی ادھیکاریوں کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی نبنیت آپ کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنا پکش رکھنے کے لیے چونکہ یہاں پر اگر کچھ غلط ہوا ہے تو ضرور دوشی ادھیکاریوں پر کارروائی ہونی چاہیے لیکن جو پرکریہ ہے اس کا پالن بھی ہونا چاہیے تھا اگر ویوستہ صدارنے کی بات تھی تو اس کو نوٹیز دے کے بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن جو پرکریہ چلتی آتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر پچاس سکوارٹر مزدوروں کے بنے ہوئے ہیں تو اسے دھوست کرنے سے پہلے دھراشائی کرنے سے پہلے ایک نوٹیز دیا جاتا ہے ایک سوچنا دی جاتی ہے اور سوچنا کے تحت پھر اس کے بعد کارروائی کی جاتی ہے لیکن یہاں پر پیڑت پکش کی طرف سے صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا تو ایسے میں انصاف اس معامل میں ضرور ہونا چاہیے جانچ ضرور ہونی چاہیے پلحال مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہیں حرانہ میرے